موسیقی 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 اس کو مرینیٹ کر دیا یہ ٹینڈر کرنے میں گوشت کو کام آتا ہے دیکھیں اچھے طریقے سے ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے پسندوں کو اتنے در میں ہم ڈیڑ میڈیم سائز پیاز لیں گے اور آدھا کپ ککنگ آئل میں ہم اس کو گولڈن براؤن کریں گے اچھا ایک بات میں اور مینشن کر دوں میرے پاس سیمپل ٹائم تھا تو میں نے لو فلیم پہ اس کو پسندوں کو پکایا تھا ایک گھنٹے کے لیے یہ رکھیں اب یہ ہو گئی ہے پیاز براؤن ہماری اب ہم کیا کریں گے اس میں پسندے ڈالیں گے اور اس کو سب سے پہلے ہم میڈیم ہیٹ پہ ہلکا سا سٹر کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو آرام سے ڈھک کے ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو لو فلیم پہ پکایا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ کے پاس سڈن گیس آنے والے ہیں تو آپ اس کو پریشو ککر میں بھی گلا سکتے ہیں جی جی یہ سارا پروسس آپ پریشو ککر میں بھی کر سکتے ہیں فرقصیف یہ ہے کہ ایک ڈیرھ گھنٹہ آپ کو لگے گا نہیں آپ کو صرف پندرہ بیس منٹ لگیں گے اور گوشت ٹینڈر ہو جائے گا کیونکہ آلیڈی میڈیٹ ہوا ہے بیسکلی ہمارا جو ایم ہے پسندوں کو پکانے کا کہ وہ ہمیں گوشت کو ٹینڈر کرنا ہے کیونکہ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی میرے پاس کوئی گیس آنے والے نہیں تھے تو میں نے آرام سے اس کو لو ہیٹ پہ لو فلیم پہ جو ہے ایک گھنٹے تک پکا لیا آپ آرام سے اس کو پریشو ککر میں بھی 15 to 20 منٹس میں ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم اس کو آرام سے تھوڑا سا سٹر کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو لڈ کو ہم کور کر کے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے گوشت کو ٹھیک ہے جی اچھا اور اسی طرح سیم پروسس آپ نے پریشو ککر میں بھی کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اور اس کو کور کرنے کے لئے 15 to 20 منٹس بس چھوڑ دینا ہے جب تک کہ گوشت اچھی طریقے سے گلنی جاتا ٹھیک ہے اور پھر اگر اس میں تھوڑی سی گریوی بھی ہوگی تو آپ فلیم کو انکریز کر دیں گے تاکہ گریوی تھوڑی سی ڈرائے ہو جائے یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو گریوی کتنی ڈرائے کرنی ہے بیسکلی یہ مسالے میں مسالے دار ہوتا ہے یہ کوئی شوربہ نہیں ہوتا اس میں تو ہمیں گریوی تھوڑی سی ڈرائے ہی اچھی لگتی ہے جیسے کہ گوشت کڑھائی گوشت وغیرہ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب بیسکلی ہم نے پانی اس میں ڈال دیا ایک سے ڈیرے گھنٹے بعد آتے ہیں اور ذرا گوشت کی کنڈیشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور مجھے امید ہے کہ گوشت اس وقت گل چکا ہوگا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوشت کتنا زیادہ نرم ملائم ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھئے جی گوشت کا پسندہ یہ رہا بیف کا پسندہ اور یہ اب میں آپ کو چیک کر آرہی ہوں کہ گوشت کتنا ٹینڈر ہو گیا اور ہمیں کتنا ٹینڈر رکھنا چاہیے یہ دیکھئے کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اور آپ بیلیف کریے اس کا جو ارومہ ہے جو اس کا سمیل ہے کری کی اتنی زبردست اماؤٹ وارٹرنگ ہے کہ آپ اس کو ضرور انجوئے کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے بس ہم اس کو ہلکا سا ڈرائے کریں گے اور ٹھیک ہے جی اور گرین چلی ڈال دیں گے اور فلیور کے لیے ٹھیک ہے اس میں سپائسز بلکل منیمل ہے تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو اس کو گارنش کر سکتے ہیں بلیک پیپر سے بھی بلیک پیپر پاودر سے بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اور یہ دیکھئے اب میں آپ کو اس اینگل سے بھی دکھاتی ہوں کس قدر ہی زبردست اور پر رونق ہمارا سالن بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی میری دش اچھی لگی ضرور ٹرائے کریے گا کومنٹس میں بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور ضرور سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ٹھیک ہے جی خدا حافظ